بھارت واسیوں کو نمسکار ہے السلام علیکم میں محمود علیہ خان بیندو کی سرزمین سے حضرت توقت المسکار رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ سے ہوں انڈین سنی سوفیس جتنے بھی ہیں کسانوں کی محبت میں تھے کسانوں کے ساتھ انصاف کرتے تھے حضرت خاجہ غریب نواز کا دور کیوں نہ ہو حضرت خاجہ بندہ نواز کا دور کیوں نہ ہو حضرت بابا فبردین سہر وزید یہ دور کی بات کیوں نہ ہو ہر دور میں ہر ولی کے دور میں بھارت میں کسانوں کے ساتھ انصاف ہوتا تھا تو نہازہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت میں دلی کی سرزمین میں سو دن سے بھی زیادہ کسان اپنی کسان بھارت کی بھلائی کو لے کر پسل کی بھلائی کو لے کر کراپ کی سیفتی کو لے کر میریموم سپورٹنگ ریٹ کو لے کر بڑی محلت کے ساتھ بڑی لگن کے ساتھ بڑے وشواس کے ساتھ تہری آجیٹیشن چلا رہے ہیں بھارت کی سرکار کو چاہیے کہ کسانوں کے لیے خانون بدل سکتے ہیں بھارت کا جو سنبیدھان ہے بلکہ جو کانسٹیشن ہے بھارت کا جو ناچینگم ہے انسانوں کے لیے ہے انڈینز کے لیے ہے ہر خوف کے لیے ہے تو لہٰذا پبلکہ کی بھلائی کے لیے خانون بدل سکتے ہیں ریڈیوز کر سکتے ہیں سوٹھوٹ کی بنیاد پر کیونہ ہو پارلیمنٹ کی بنیاد پر کیونہ ہو رنجسپہ کی بنیاد پر کیونہ ہو کسانوں کی بھلائی کا خیال کرنا ضروری ہے دیکھیں کسانوں کے اندر بھارت کے کسانوں کے اندر وطن کی محبت ہے وطن کی بھلائی کے جذبات ہیں اگر کنٹیویشن زیراد کا میدان قراب کا میدان بیوہ سایہ رنگم ٹھیک ہے شاندار ہے جاندار ہے تو بھارت آگے بڑھ سکتا ہے اور دور میں کسانوں کی بھلائی کا خیال کرنا ضروری ہے ہم نے دیکھا کہ پنجاب کی سرزمین سے تاکو کرنے والے ساہر الدھن بھی کیونہ ہو محمد رفی صاحب کیونہ ہو اوٹی نیجر کیونہ ہو وہ نے ایک نقبے کو لکھا بھارت کے سرزمین میں دیش کیا جیلوں کا مستانوں کا تو ہر دور میں کسانوں کے اندر کیونہ ہو بھارت باشیوں کے اندر کیونہ ہو جیش بھکتی کے وطن کی محبت کے جذبات ہے تو زیادہ آج جن دشواریوں کا ساونہ کسان کر رہے ہیں جن رنجشوں کا ساونہ کسان کر رہے ہیں اس کو اور اس کے بارے میں بڑی توجہ کے ساتھ بڑی خمدرتی کے ساتھ انسانیت کے ساتھ کانسٹیوشن کے ساتھ سپریم کونڈ کے ساتھ ہر آفیس کی طرف سے اندرتی کسان دیکھنا ضروری ہے انسان کرنا ضروری ہے ورنہ جمہوریت کا مطلب کیا ہو سکتا ہے جمہوریت کا مطلب کیا ہے اکثریت کی رائے کو ساندھے رکھا جائے زیادہ جن کا کیا چاہتی ہے جن کا کیا بھلائی کسی میں ہے تو لہٰذا میں بھارت خرقات سے گزارش کرتا ہوں اپنیش کرتا ہوں ملیتی کرتا ہوں یہ بھارت کے جو کسان ہے دل والے ہیں بڑے بشوانس کے ساتھ دلالی کی سرزنین میں اگر ہمارا کنٹیویشن دیبارٹمنٹ اچھا ہے آرد بھی اچھا ہوگا اگر کنٹیویشن دیبارٹمنٹ کراپ کا دیبارٹمنٹ جو ہے کراپ کا میدان جو ہے سلیبریٹس کے حوالے ہو گیا سرمایہ داروں کے حوالے ہو گیا مال داروں کے حوالے ہو گیا تو بھارت کا مطلب بھارتمنٹ اگر ہماری اگر ہماری کسان ہے انہیں نقصان بتایا تو لہذا آج بھارت کی آبادی ایک سو چھالیس کروڑ ہے تو لہذا کانسٹیویشن کا خیال کرتے ہوئے کسانوں کے مستقل کا خیال کرتے ہوئے کسانوں کے ساتھ انصاب کرنا ضروری ہے اسی لیے بھارت کے بھارت کی زرگاہوں میں بھارت سوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرام فرما ہے حضرت مرکل مستان احمد اللہ تعالیٰ آلہ حاکتہ پینگوڑ گاڑن چھتی کے بارگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سرگرین کائنات کے صدقے میں حضرت خانیہ بری برواس کے صدقے میں حضرت بابا سترکتین شہر بردی کے صدقے میں بریلی شریف کے آلہ احمد احمد حضرت خانیہ بریل بھی نوگل آوارڈ کے برابر کے پرسرارٹی ہے ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت خانیہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسانوں کے ساتھ انساب کرنے کا راستہ آسان کرتے ہیں اور کسانوں کی زندگی سے کھیلنے والوں نے دہن کو دل کو بدل دے آمین جے بھارت جے ہی